بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز How to hide all zonk sim from your CNIC کے اس ٹائٹل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امتیاز حسین ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم اپنے شناتی کارڈ سے zonk کے تمام سمیں ہائٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر ویورز آپ کو کچھ یاد ہو تو جو ہے جیز والوں نے ایک سروس لیک کی تھی میں سو سروس لیکے جی کہوں گا اس سے زیادہ تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا جس میں آپ جو ہے ای فرنٹ کے ذریعے جس کا لاغ ان میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں آپ کے سامنے ای فرنٹ کے ذریعے یہاں پہ آپ نے جیز کی ساری سمیں اپنی پی ایم ڈی ریکارڈ کے ذریعے ہائٹ کر لی تھی تو اس کی بہت سے ویڈیوز نیٹ پیب آلریڈ موجود ہیں تو لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے zonk کی سمیں ہائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں امٹیاز سین اور سبسکرائب کو کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ رسیب ہوتے رہیں تو بڑھتے ہیں جو ہے ویڈیوز اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیوز سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے جس سم کو آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں اس سم کو آپ نے اس میں بیلنس کو آپ نے بیلنس لیول زیرو کر دینا ہے اس کے اندر بیلنس موجود نہ ہو میں جسٹ اس ویڈیو میں طریقہ کا بتا رہا ہوں جس طریقہ کا فاکس کرنا ہے ویڈیو میں ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے اس پہ زیادہ دھیان مت دیجئے گا اس کے بعد ویورد آپ نے جب اس کا بیلنس زیرو ہو جاتے تو اسے آپ نے کچھ عرصے کے لیے کلوز کر کر رکھ دینا ہے کہ اس سم بند رہے اسے ایکٹیو چلانا نہیں ہے آپ نے تقریباً ایک یا ڈیڑھ ماہ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سمیں موجود ہوتی ہیں جو کافی عرصے سے بند ہوتی ہیں تو جب وہ سم آپ ایک یا ڈیڑھ ماہ گزر جائے گا اسے بند ہوئے یا آپ کے پاس ایسی جتنی بھی سمیں ہیں جو ایک یا ڈیڑھ ماہ سے بند پڑی ہیں آپ صرف انہی سموں کو اپنے سی این ایسی سے ریموو کر سکتے ہیں ریموو کرنے کا یہ وہ نام سے ختم نہیں ہوں گی جسٹ آپ کے سی این ایسی سے ہائیڈ ہو جائیں گی بلکل اسی طرح جیسا کہ جیز ای فرنٹ سے آپ ہائیڈ کرتے تھے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب ایک ڈیڑھ یا دو ماہ آپ کی سم کو بند ہو چکے ہیں تو آپ نے ڈیل کرنا ہے سٹار ہنڈرڈ ہیش اور وہاں سے ایک اپشن آئے گی آپ کے پاس کال می بیک تو اگر آپ نے چیک کرنا ہے اگر کال می بیک پہ جب آپ کا نمبر بند ہوتا ہے اور آپ کے بیلنس کی ڈیٹا ایکسپائر ہو جاتی ہے تو کال می بیک سے اس میں سینڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ کوئی نہ کوئی ٹیمپریری ایشو دے کے جو ہے اس جو ہے کال می بیک اس کو آف کر دیتا ہے اگر آپ کی سم پہ واقعی ایسا ہو رہا ہے تو یہ سم ڈبل سکس ایڈ سے ہائیڈ ہو سکتی ہے کرنی کیسے ہے آپ نے کسی دوسرے نمبر سے زونگ کی سم پہ سے تین سو دس ہیلپ لینٹ پہ کال کرنی ہے سوری یہ میرے پاس ایک سم ہے نمبر اس کا مجھے نہیں پتا اور جو ہے مجھے نہیں معلوم میرے پاس کوئی اور زونگ کی سم بھی نہیں ہے جس سے میں چیک کر سکوں کہ اس کا نمبر کیا ہے اور اس سے میں کال می بیک آئیس میس کرتا ہوں تو سوری یہ کال می بیک آئیس میس بھی نہیں ہو رہا اور میں فرانچیز گیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نام پہ جو سمیں وہ ساری ڈور میٹ ہو چکی ہیں ہیلپ لینٹ پہ سکال کر کے انہیں اپنے سین ایسی سے ریموو کروا لیں تو جیسے ہی آپ اتنا ان سے کہیں گے وہ آپ کا ڈبل سکس ایٹ سٹیٹس ہیلپ لینٹ اپ ڈیٹ کر دے گی جو سارفین یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید ممکن نہیں ہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ ویورز زونگ ہیلپ لینٹ سے آنرشپ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ زونگ ہیلپ لینٹ پہ بغیر تھم لگائے آپ آنرشپ بھی چینج کروا سکتے ہیں ہیلپ لینٹ سے آپ اپنی سین میں ساری ریموو کروا سکتے ہیں جو ہے یہ تمام ایکٹیویٹی اتنا سا جب آپ کریں گے جو ہے سٹیٹس چیک کریں گے سٹیٹس چیک کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو بتا دیں گے کہ سر آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ہم نے پروسیڈ کر دیا ہے اور بہتر گھنٹے کا ٹائم اس میں لیا جائے گا سیونٹی ٹو آر کے بعد آپ کی جو سین ہے وہ آپ کے سین ایسی سے آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گی ریموو ہونے کو یہ وہ بند نہیں ہوگی جیسے ہی آپ پھر اپنا میسکس کسی دوسری سین سے اپنا شناختی کا نمبر ڈبل سکس ایٹ پر سینڈ کریں جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے وہ آپ کو ایکٹیویٹی میں فورا جو ہے اس کے شو ہو جائے گا کہ آپ کے نام پر جو سین میں ہیں وہ پانچ سے جو ہر دھونگ پر کتنی ہیں کتنی نئی ہیں ایک دو تین یہ جتنی بھی آپ نے کم کہا جتنی نمبر کا آپ نے کہا تھا وہ تمام نمبر آپ کے ڈور میٹ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے تو جن دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ طریقہ کا فیک ہے تو ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ میرے اپنے سین ایسی سے میں نے اپنی زونگ کے چار سی میں ہائیڈ اسی طرح کروائی ہیں جیس کی میں نے چار سی میں ہائیڈ وہ ای فرنٹ کے ذریعے کروائی تھی تو اب چونکہ اتنا خاص ایشو نہیں بچا آپ چیز چیک کروانا چاہے تو کروا بھی سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کے بعد جب وہ ہائیڈ ہو جائیں گی تو آپ نیو سین بھی لے سکیں گے تو ویوڈز دعاوں میں یاد رکھیے گا امید کرتا ہوں کہ ٹیٹل آپ کو کچھ سمجھ آئے گا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو براہ کر میں کومنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کی اس حوالے سے ہیلپ کر سکوں اور دوسری بات ہے اگر آپ کو نمبر پتا ہے تو ڈریک ہیلپ لین کو نمبر بتا دیں کہ سر یہ میرا نمبر ہے اس نمبر پر نہ کال آ رہی ہے نہ کال جا رہی ہے اور اس کی کال میں بیک کی سروے سے بند ہے اور لوڈ کروانے تو اس نمبر پر لوڈ بھی نہیں ہوتا تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے تو جب وہ کہیں گے وہ اس نمبر کے نمبر آپ ان کو بتائیں گے نمبر کی وہ ڈیٹیل چیک کریں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے بیک اینڈ سے یہ نمبر ٹھیک ہے یا نو ٹھیک سر میرے پاس یہ کچھ نہیں ہو رہا میں دکان دار سے گیا تھا میں نے اس کو کہا ڈبلیکیٹ نکال دو یہ ڈبلیکیٹ بھی نہیں نکل رہی تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی کمپلین لکھ لیتے ہیں کمپلین لکھنے کے بعد اس میں بھی 72 آر کا ٹائم ہی ریکوائر ہوتا ہے وہ ریسٹور نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کے سی اے نیسی سے ختم ہو جاتی ہے کہیں گے وہ یہی کہ ہمارے نمبر ریسٹور کروا جاتے ہیں یہ ایٹی سی سمٹھنگ کو باہر نہ لگائیں گے لیکن جیسے ہی ریکوائشٹ آپ کے فارورڈ ہوگی وہ نمبر آپ کے نام سے ریموف ہو جائے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ